داتا کا نگر ہے جہاں سے بات کو چھوڑا ہے علی حیدر بھائی نے وہاں سے میں بات کا آغاز کرتا ہوں داتا کا نگر شہر لاہور آج سیزادوں کے چھرمٹ میں میں آکے کھڑا ہوں تو مجھے وہ بات یاد آگئی ہے شہر لاہور ہے ڈیرہ لگا ہے ڈیرے چک بابا بیٹھ ہے بابے کردے کی نے بابے آن دی شان کیے یہ موضوع طویل ہے میں انہی جانے بڑا تھے بڑا بخش شاہید ہے ایک گل میں پیش کر دیا ابتدا چھتا کہ میری گل دلیل واسطے ہو اور پکی ہو جائے قرآن کیسا ہے کتہ جنت میں جائے گا جس نے اصحاب قحف کے ولیوں کا عدب کیا قبلہ شاہ جی اگر ہے بچے آنی کوئی گل بڑ جائے نہ انتظامیہ مالک دو تن دوست آؤ اکوری مت کرو کہ جو کچھ کر رہے ہیں ساری محفل خراب کر رہے ہیں اٹھو بیٹا جلدی شاہ پا جلدی اٹھو جلدی دیر نہیں جلدی اچھے بچے نیک بچے جلدی اٹھ جاؤ انتظامیہ لے ایک دو بندے ہو رہا ہو اے نا بہت خرابی پیدا کیتی ہے چلو میرا متر پیچھے اے بڑے دوست جرہا گیا جاؤ بڑی مربانی بڑے دوست جرہا گیا آؤ بڑے بندے جدو اگے نہیں آن دیتے پھر بچے ہیں نوی اگے جگہ ملنی ہے نا تھوڑا جا قریب آ جاؤ بڑے دوست تاکہ ایک عدب جڑ ہے حضور دے ذکر دی محفل دا ان دی خلاف وردی نہ ہوئے یقیناً آج دی رات جڑا کچھ لین آیا ہے جڑا اے وے کھڑا آیا ہے لائٹنگ کیسی ہے کون کون آیا ہے کی کی پڑے آگے ہے جڑا چیک کرنا آیا ہے وہ بیٹھا رہے لیکن جڑا حضور دی بارگاہ جو کچھ لین آیا ہے وہ تھوڑا جا قریب آئی اے لال کے سانے بھی لی تھوڑی جی آرے مت فرماؤ یہ ٹھنڈ نہیں ہے جنہی محسوس کر رہے ہو تھوڑا جا ذرا قریب آ جاؤ اللہ تانو سب نو مدینہ پاک دی حادری نصیف فرمائے ماشاءاللہ اب بچوں کو آگے نہیں آنے دینا آپ نے تاکہ یہ خرابی پیدا نہ کریں تھوڑی ہائیس پکار بھائی اللہ مزید برکتہ آتا کرے جڑا جڑا خوش بیٹھا ہے حضور دے دے کر دیں ایک باری سبحان اللہ کہہ سکتا ہے آواز تھوڑی یہ ایک باری رل کے درہ مل کے بولو سبحان اللہ شہرِ لاہور تیرا سجا ہے تیرے میں ایک بابا بیٹھا ہے مریدین ارد گرد حلقہ بنائے بیٹھے ہیں تیرے کے دروازے سے ایک بچہ گدرا بچہ مسلمانوں کا نہیں بچہ ہندووں کا ہے اچانک رکھ گیا رکھ کے بچہ تیرے کے دروازے پہ بابا جی کے چہرے کی زیارت کرنے لگا جندہ کوئی مرشد ہے اس حبان اللہ کہہ سکتا ہے میں چارے آسی کسی دوک سے رہو ہوتے ہیں میں جلدی جلدی مہمانہ تک لے چلا میں دو تین دوستانوں اس حالی بلا تاخیر پڑھایا ہے لیکن ہون میں محسوس کر رہے ہیں مہمانہ تاڑی توجہ ذرا حضور دے ذکر وال بلکل ہو جائے تیفر اگلے مہمان نو دعوت دیما انتہائی توجہ بچہ رک گیا بابا جی کے چہرے کی زیارت کرنے لگا بابا جی دیا گلنا بچے نو چنگیاں لگن لگ گئے مسلمانہ نہ بچہ نہیں ہے ہندوانہ کچھ دیر رکا رہا گھر سے سعودہ لینے آیا تھا لے کے واپس چلا گیا اگلے دن پھر آیا پر اس دن باہر کھڑا نہیں ہوا بلکہ بابا جی کی محفل میں آکے بیٹھ گیا بابا جی کی باتیں سننے لگا لیکن باب کا ڈر تھا کہیں پیچھے باب پہنچنا جائے اٹھا واپس گایا تیسرا دن ہوا بچہ پھر آیا کچھ دیر بیٹھا رہا بابا جی کی باتیں سنتا رہا ایک وقت آیا بچہ دن چیک واری نہیں دو واری نہیں تین تین وار آنڈا ہے تے بابا جی دیا گلنا سنڈا ہے دین اسلام تھی محبت بچے دے سینے تے اتر رہی کبلشاری وقت گزردہ رہا دن گزردہ رہے دین اسلام دی محبت بچے دے سینے تے اثر پہ کر دیئے ایک دن ایسا بھی آیا کہ بہت سارا وقت بچہ بابا جی دی سنگت مایت چھ گزاردہ رہا بچہ گزار کے واپس چلا جاندہ ہے روز جا کے کل نہ کل بہانہ کر دے میں دوستانال کھیل رہے آسی بہانہ کر کے واپس جاوے بہانہ کر کے پھر آوے بچے کے دل پہ دین اسلام کی محبت نقص ہوتی گئی کسی نے بچے کے والد کو خبر کی کہا تیرا بیٹا تیرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے دیر نہ کر جلدی کر اسے سنبھال لے برنہ دین اسلام پہ آ جائے گا کلمہ پڑھ لے گا اب باپ ایک دن پیچھے آیا ہے باپ نے کیا دیکھا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بابا جی کی سنگت میں بیٹھا ہے آپ کی معجت میں بیٹھا ہے باپ باہر کھڑا ہوا کیا دیکھ رہا ہے بچہ بابا جی کی باتیں سن رہا ہے بچہ بابا جی کی باتیں سنتا رہا باپ نے دیکھا اٹھایا بادو سے پکڑا لے گیا آنے والے مہمانوں کو میں خوش حمدید کہتا ہوں جتنے مہمان محفل کا حسن بنے احلم بس احلم مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو نعرہ تکبیر مل کے ذرا نعرہ رسالت نعرہ حیداری اللہ محمد چاریار حاجی خاجہ کتب فرید ہمارے درمیان ہر دل عزیز آج کی اس بسم کے مہمانے خصوصی جناب چودری افتخار حسین چھچر صحیب ایم پی اے بصیر پور آپ تشریف لائے ہر دل عزیز شخصیت میں خوش حمدید کہتا ہوں احلم و سہلن مرحبا ست بسم اللہ جی آیا نو اللہ سبدا آنا سبدا حاضری رب العزت اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے مہمان محفل کا حسن بنے ماشاءاللہ جتنے مہمان محفل کا حسن بنے میں سب کو خوش حمدید کہہ چاہوں ہماری ہر دل عزیز ہستی آپ کے علاقہ کا ناد اور فخر سیاسی اور سماجی شخصیت جناب چودری افتخار حسین چھچر صحیب ایم پی اے منڈی احمد آباد آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ جناب محترم مرزا ناظم بیک صحیب چیرمین منڈی احمد آباد آپ تشریف لائے تمام حسنیوں کو جتنے مہمان آپ کے ساتھ تشریف لائے سب کو خوش حمدید کہہ چاہوں احلم و سہلن مرحبہ ست بسم اللہ جی آیا نو وقربائی طبیعت بخار تین چار دن سے مسلسل بس تھوڑی سے محبت چاہ رہا ہوں باقی آپ کو پتا ہے جیسے بھی ہو معاملات چل جاتے ہیں لیکن بلکل طبیعت کے پیش نظر مختصر پڑنا شاہ چاہوں لیکن آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ جیڑا جنوں اس گلد نہ دے کہ میرا نبی آمینہ دلالے وہ بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے اب تھوڑی دیر کے لیے میں توجہ چاہوں گا سارا ماشاءاللہ گلدستہ سچ گیا اب تھوڑی درکار ہے مجھے کبلہ شاہ صاحب کا جو حکم ہے بلکل اس سے بھی کم میں کوشش کروں گا حادری لگواؤں اور مہمانوں تک آپ کو لے کے چلوں اب بچہ دیرے میں بیٹھا ہے بابا جی کی بات چے سن رہا ہے والد پیچھے آیا ہے آ کے اس نے دیکھا میرا بیٹا مسلمانوں کی میفل میں بیٹھا ہے بابا بھی ہم نہیں ہیں اب والد نے اپنے بیٹے کو بازو سے پکڑا جنتی 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 گرام یہ قدر مختصر کرنا چاہوں گا اور مختصر کرنا چاہوں گا باپ نے بیٹے کا بازو پکڑا پکڑ کے گھر لے آیا کہا خبردار اگر آج کے بعد اس بابے کی میفل میں جا کے بیٹھا بچہ تھا کچھ دیر کے لیے ڈرا لیکن عشق کی چنگاری پھڑک اٹھی تھی سبحان اللہ تھوڑیئے ذرا ہچ اٹھا کے سبحان اللہ اگلا دن چڑھا بچہ پھر باب جیسے ہی پاہر گیا بچہ نکلا خر سے اور بابا جی کی میفل میں آ گیا اگر سیدزادوں کی بات کروں اور سیدزادوں کے جھرمٹ میں کروں اور پھر لطف نہ آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ بابا جی کی بات سننے لگا کسی نے بتایا تیرا بیٹا پھر پہنچ گیا ہے باب پھر پیچھے آیا بازو سے پکنا کھر لے گیا کہا اب روٹی بن اب پانی بن کہا بابا جو چاہو کھر لو لیکن پہلے یہ بتاؤ جو بابا اندر اس ڈیرے میں بیٹھا ہے وہ ہے کون جو بابا بیٹھا ہے وہ ہے کون مہمان آتے رہیں گے میں خوش حمدید کے احسا رہوں گا لیکن توجہ چاہیے کیونکہ آپ توجہ بٹائیں گے تو پھر بات میں آپ تک کیسے پہنچاؤں نممکن ہے توجہ کی جئے گا اب بچے نے کہا ساری بات بابا ٹھیک ہے پانی نہ دینا کھانا نہیں چاہیے لیکن بچاؤ بابا کون ہے کہا بیٹا تُو نے پوچھ کے کیا کرنا خبردار بس تُو نے چانا نہیں کہا پہلے بابے کا نام تو بتاؤ اب جو بندہ منڈی وہ کتہ جنت میں جائے گا میں نے کہا نماز پڑی روزے رکھے زکاة دیتا رہا ہے کہا عبد قادری صاحب کچھ نہیں کیا میں نے کہا کیا کیا ہے کہا اللہ والوں کو بھونکا نہیں ملا گیا کہا جنت میں جائے گا میں کہا کس لیے کہا اللہ والوں کا عدب کیا میں نے کہا کتے کی عمر تیس سال ہو چی ہے لیکن وہ کتہ تین سو نو سال جیتا رہا بات کیا ہے کہا اللہ والوں کا عدب کرتا رہا ارے منڈی احمد آباد میں آج موجو کی میں آکے مصطفیٰ کے ذکر میں آنے والوں بتانا چاہتا ہو یہ ولی کرتے کیا ہے ان کا عدب کرنے سے ہو چا کیا ہے اگر کتے کی زندگی تیس سال سے زیادہ نہیں ہو چی پر اللہ کے ولیوں کا عدب کرنے والا کتہ تین سو نو سال جیتا رہا جیتا رہا تین سو نو سال زندگی ملی ہے اور قرآن کہتا ہے وہ کتہ جنت میں جا سکتا ہے منڈی احمد آباد میں اللہ کے ولی کا عدم کرنے والا بندہ کیسے جہنم میں جا سکتا ہے باپ نے پکڑا ہے کہا بیٹا تُو نے کیا کرنا اس بات سے کہا بابا بتاؤ تو سئی کہا بیٹا وہ بابا مسلمانوں کا گروہ ہے مسلمانوں کا گروہ ہے بابا ہمارے گروہ تو ہوچے ہیں جتنے مہمان تشریف لائے سب کو ایک مرتبہ پھر سادات کی جانب سے خوش ہم بھی کہتا ہو گتہ اس لیے جنت میں جائے گا کہ عدب اس نے اللہ والوں کا کیا حضرت سلمان علی سلام اللہ کے نبی ہیں آپ نے اعلان کیا کچھ پوری محفل میں ہے ایسا جو ملقی بلکیس کا تخت لے آئے جن کھڑا ہو گیا کہنے لگا حضور میں لے آتا ہوں کہا کتنی دیر میں لائے گا کہا محفل ختم ہونے سے پہلے میں لے آؤ گا محفل ختم ہونے میں ابھی 20-25 منٹ باقی ہے حضرت سلمان علی سلام حضرت سلمان نے فرمایا جن تو بیٹھ سجا تو لیٹ ہے حضرت سلمان علی سلام کی محفل میں آپ کا امت اٹھا جو آپ کی امت کا ولی تھا اٹھ کے کہتے ہیں سرکار میں لے آؤ بات توجہ طلب ہے میں لے آؤ تخت حضرت سلمان علی سلام نے کہا کتنی دیر میں لائے گا کہا آپ آنکھ بند کریں کھولیں میں لا کے تخت رکھ دوں موجہ کی چاند والے تخت میں پاک پتن سے آیا ہوں مجھے پتہ کتنا فاصلہ ہے تخت پاک پتن میں نہیں پڑا تھا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے مل کئی بلکیز کا تخت لانا ہے اسٹیج دیکھ رہے ہوں کتنے گز لمبا ہوگا زیادہ سے زیادہ پچیس گز لیکن وہ تخت اسی گز لمبا پاک پتن دپال پور نہیں پڑا کہاں پڑا ہزاروں میل کا فاصلہ ہے کبلہ شاہری پوری محفل ایک طرف جملے کا وزن ایک جانب رہ جائے گا توجہ کی دیئے گا تھوڑے وقت میں مدلل بات دیکھ جانا چاہتا ہو جس وقت حضرت سلیمان علیہ سلام نے کہا لے آئے گا کہا کتنی دیر میں کہا آنکھ بند کر کھولو لانکے حاضر کر دوں گا کہا اچھا دیکھ لے کہا اسی گز لمبا ہے چالیس گز چوڑا ہے ایک کمرے میں نہیں پڑا شاہد بھائی یہ والا خلیف جب جائے نیٹ پہ پوری دنیا میں پتا چلے ہم لمبا چالیس گز چوڑا ایک کمرے میں نہیں پڑا دوسرا دیسرا چوتھا پانچ ماں چھٹا سات کمروں میں بند ہے ایک ایک کتالہ لگا ہے اور چاپیان ملکہ کے پاس چاپیان چاپیان ملکہ کے پاس سات کمروں میں بند دخت ستا حضرت سلیمان نے فرمایا بیلیا میں ایک لے آئیں گا کیا سرکار آنکھ بند کرو اب میری جانب دیکھنا میں کر کے دکھاتا ہوں تخت آیا کیسے حضرت سلیمان نے آنکھ بند کی ہے تخت سامنے آگیا ایک جملہ دے رہا ہوں کہ بلہ شاہ جی دیکھ چاہتا اس علاقے میں عقیدے کی بات کون چھنتا ہے حضرت سلیمان نے سلام دی امت دا ولی حضرت آصی بن ورخیہ نے تخت پلک چھپکن دے اندر لے آکے آپ دے سامنے رکھ دیتا حضرت سلیمان نے سلام دی امت ولی دی شانے سلیمان علی سلام جنہ نماز سرکار دے پیچھے پڑی سلیمان علی سلام جنہ دا میرا نبی تاج دار سر لار اگر آپ دا مد ولی ملک بلک تخت پلک چھپکن 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 دے بچہ کہنے لگا بابا باب بیدہ نہ کیے کیا پتر مسلمان دا گروہ کیا بابا مسلمان کے بھی گروہ ہوتے کہا جب کبھی مسلمان کو ان کے وسیلے سے مانگ نہ پڑے نا اللہ سے یہ مانگ دیتے ہیں اللہ آتا کر دیتے ہیں کہا اچھا بابا باب نے کہا آج کے بعد اس محفل میں نہیں جانا ٹھیک ہے روٹی بند پانی بند بچے نے نام پوچھا بابا کہچا ہے بیٹا دنیا اس بابے کو لال حسین کہتی ہے آئے 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 دنیا اس بابے کو لال حسین کے لفظ جانتی ہے کہتی ہے بست وجہ کرنا کون کون لال حسین ہے آؤ میں بتاتا ہوں جو میرے مولا حسین کا نوکر ہے مولا حسین کا کبھی ہے میرے شہر کا ایک اور بڑا نام آگیا خوش آمدید کہہ رہا ہوں تو وجہ چاہیے مجھے ارے بچہ کہتا رہا جبلہ شاہ جی بچے کو روٹی بند ہو گئی پانی بند ہو گیا کچھ نہیں دیا جا رہا لیکن بچے نے تصوی پکڑی ہے اور کہہ رہا ہے لال حسین حسین ایک دن گزر گیا دو دن گزر گئے ارے تصوی جاری ہے بچے کو روٹی نہیں مر رہی لیکن تصوی داری ہے تصوی داری ہے ارے تین دن گزر گئے ہیں گبلہ شادی تین دن گزر گزر بہتر گھنٹے گزر گئے ہیں لیکن بچہ کہہ رہا ہے لال حسین یا حسین یا بچہ کہہ رہا ہے لال حسین نہ روٹی نہ پانی نہ خوراق جب تین دن گزر گئے نہ تین دن گزر میں کے بعد توجہ جس کی ہے بات کی جانب جس 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 کی توجہ ہے ہاتھ اٹھا کے شمان اللہ ایسے نہیں جو اللہ والوں سے پیار کرتا ہے وہ بولے گا مل کے درہ اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کھتا بھاری تین دن گزرے قبلہ شاہ صاحب عزر بھائی تین دن گزرے ہیں آواز آنا بند ہو گئی باپ نے کہا دروازہ کھولو چابی منگوائی گئی دروازہ کھولا گیا کمرہ کھولا دیکھا بچہ زمین پر پڑھا بچے کو حالت میں دیکھا کہا حکیم بلاؤ ڈکٹر بلاؤ بیت بلاؤ چلدی کرو بچے کو کیا ہو گیا حکیم آیا ہے سبحان اللہ کہ نبز پہ ہاتھ آیا حکیم کیسا ہے تیرا بیٹا اس دونگا میں نہیں رہا ما دعا اب اس دونگا میں نہیں کہا ہے کہا یہ کیا ہو گیا کہا تین دن سے تُو نے کھانا نہیں دیا پانی نہیں خوراک نہیں اب یہ اس دونگا میں نہیں ہے کہا اچھا ہندو اکٹھے ہو گئے قبلہ شادی جو کسی کا مرید بیٹھا ہے اگر نہ تڑپا کس کا مرید ہے فیصلہ کرنا مشکل ہے جو کسی کا بھی مرید ہے سملے پہ تڑپ جائے گا ولی کی پاور کیا ہے نسبت کا کمال کیا ہے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی دخت لا سکتا ہے خدا کی قسم میرے نبی کی امت کے ولی کی شان دیکھ نظرہ توجہ چاہیے کہا یہ کیا ہو گیا ہندو اکٹھے ہو گئے کہا جلدی اٹھاؤ اچھا ہو گیا مر گیا اگر کلمہ پڑھ لیتا تو ہماری ناک اچھا ہو گیا جلدی کرو اٹھاؤ اٹھاؤ اسے جلائیں اسے جلائیں گرام یہ قدر انہوں نے بچے کو اٹھایا ہے ماد کو اٹھایا ہے اٹھا کے جب لے جانے لگے لکڑیا اکٹھی ہو جب لال حسین کے دروازے سے گزارا گیا جسے نے لال حسین نکیا تو آڈا ماد آگ جا رہے آج لال حسین نے کیا ہے سادین پیار کرن والا ماد باپ نے در تو کلبہ نہیں پڑیا پر پیار سادین کر جا سادین ماد آگ جا نہیں رہی آپ پہنچے مرید و کھلی گا جب ادھر پہنچے نہ رکھو نہ جلاؤ کیا سادھ آئیت جلا مانگے سادھ آئیت جلا مانگے لال حسین گیا اندھا رابطہ لال حسین نہ لوگ نہیں سڑے گا ہائے 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 اندھا رابطہ لال حسین نہ لوگ گیا وہ نہیں جلے گا ہم نہیں جلائیں گے انہوں نے ماں چسری کالی ہے لگائی ہے جب لگایا لکڑیاں جلی ہیں پر مادو نہیں جلا اور لکڑیاں کٹھی کرو لکڑیاں جل گئی پر مادو نہیں جلا ہم مادو کا والد کھڑے کرم کیسے نہیں ہوتا کیا سانو دے دی مادو کا والد کہتا لے لو جب جلتا نہیں تو پھر ہمارے کس کام کا ہے لاؤ موجو کی میں منڈی احمد آباد میں آنے والو ساری محفل ایک جانے اس جملے کا وزن ایک جانے جڑا دی دی گل لے کے جانا چاند ہے اس جملے تر جائے گا جب لہ مادو کو اٹھایا ہے دیرے پہ لائے ہیں لال حسین نے ہاتھ میرا ہے کہا مادو عشق ساڑے نل کریں کہ دنیا تو یہودی جامیں نہیں نہیں اٹھ سرا مادو کو اٹھایا ہے سینے سے لگایا ہے کلمہ پڑھا یا ہے مادو لال حسین کے سینے لگا ہے اور کیا کہتا ہے بس رب جانے تے حسین جانے دیتے سین تو دواستہ مگلے دعا رب جانے تے حسین ہونے میں نہیں ہونے میں نہیں ہونے چادرہ تو ہاتھ کٹ ہوگے سارے شاہد بھائی اے دیرا گوائی ہو جائے کوئی ہاتھ چھلے نہیں کوئی ہاتھ چھلے نہ رہے جڑا کھڑا بیٹھ ہے اسٹیج تو لے کے آخری بن دیتا مولا آج سنات نہ آئے جڑا بے اولاد آیا اولاد دے دے جڑا بے رزق آیا رزق دے دے مولا آج کوئی خانی نہ جائے جڑا بڑے رہے ہاتھ چھلے رکھے باقی سارے دو میں ہاتھ اٹھاؤ اور مل کے بولو رب جانتے حسین رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے رب جانتے حسین جانے میرے نصیمہ مچ رکھن اولاد مولا حسین کی تھی چھولی اب آج راہب آگیا راہب راہب آگے کیسا ہے مسلمانوں کے نبی کا مقام کدھر ہے پوری دنیا دے ڈاکٹرہ نے کیا لا الاد تیری بیوی پانچ ہو گئی پوڑی ہو گئی تو بڑا ہو گیا ان اولاد نہیں ہو سک دی کسے کیا ایک کواری جا مسلمان دے نبی دی بارگ جھ ٹھڑ جا پہنچا ہے آکے کہتا ہے سرکار میرے نبی نے حکم فرمایا ہاں بتا کیا کہتا ہے کہا میری قسمت میں اولاد ہے قبلہ شادی توجہ کرنا میری قسمت میں اولاد ہے میری قسمت میں اولاد ہے سانی آکھا بند کی نظر ڈال کچھ دیر کے بعد آن کھول دی نظر ڈال کے سرکار نے فرمایا تی قسمت میں اولاد نہیں ہے واپس آیا دروازے پہ حضرت امام حسن مل گئے ساتھ امام حسین مل گئے کیا بابا ساڑھے دیستہ نہیں لگ دا کی تو دوروں آیا لگ دے کیا ہاں کیا 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 آیا کیا سنیا سی مسلمان آن نبی بے اولاد آن اولاد دے چھڑ جائے کیا سنیا کی بڑی کیا میں آیا سی پر ملی کوئی نہیں ملی کوئی نہیں مولا حسین بولے ہیں میرے نانے دی بارگا چو نہیں ملی کیا مانگی ہے ای فرنس سی ٹا مالے تکڑے ہو جاؤ درہ کیا مانگی ہے کیا مانگی نہیں میں پوچھ یہ اور کیا تین سی دان دے بیڑے چاہ کیا ملی چاہ نہیں آیا میرے نصیمہ اج اکر اولاد بولا جڑا چاند تاریخ ہوتھاؤ تاریخ اللہ نے راہ ابن سات پتر دی جنے بولا جڑا بے اولاد بے رزق بولا جن دا وارش کوئی نہیں آج کرم فرما پردی جڑی میرے پینا بیٹھ گا نہیں اگر رو نا جو کسے جھولی اولاد دی نعمت تو خالی مولا تنویمہ میں حسن حسین دا واسطہ آج کوئی خالی نہ جائے کوئی ہاتھ چھلے نہ روے اے شیر مل کے کہنا ہے جڑا ہاتھ چھکے مولا آج دی رات بخت اٹھا ہو جائے دو میں ہاتھ چھٹھا اور مل کے بول میرے نصیبہ وچ وکر اولاد مولا حسین کی تھی جھولی آباد ست پتر دے آنکھے راہب تجا رب جانے دے حسین ہائے ہائے کیونکہ ہووے جیب خالی آخری چار مصرے مائک سے جدا ہونا چاہتا ہو ہووے جیب خالی ہاتھ ندلی بولے جدا جد شاہ تو ہو ہووے جدا کوئی کلی بولے جدا جد شاہ کو ہووے جسند نال سر ہووے تے ہر کوئی بول دان آخر وہ بینا دھڑ دے اگر بولے تے حسین ابن علی بولے بینا دھڑ دے اگر بولے حسین ابن علی بولے من گیڑا گیڑا حسین بکار بھائی کو درہ بڑھائیں ان کی آواز ہم سنیں دھو میں ہاتھ اٹھاؤ جڑا جڑا حسین بولے لبائی 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 کا یا حسین لبائی 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 کا یا حسین لبائی 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 کیا حسین لبائی لبائی جدہ تک حسین نہیں اترے گا سجدے جو سر نہیں اٹھا جڑا اللہ خود مولا حسین لبائی پیار بیا کر دائیں جدہ انہا نا آوے تا ہاتھ چھلے کے آخری بار دو تو تن نعرے انجل آو پتا لگے آج مولا حسین منن والے بیٹھے نے مولا حسین تہارت ناز کرتی ہے شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر حسین ابن علی کج پر شہادت ناز کرتی ہے جڑا جڑا چاندہ گل بڑ جائے دو میں ہاتھ اٹھائے اور بولے لبائی 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 یا حسین لبائی 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 یا حسین لبائی لبائی نبائی یا حسین نبائی 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 یا حسین نارے ہے نائی وہ جس کا منصب ہی تھا امامت تو لہجہ کتنا مدین ہوگا خدا نے معصوم جو بنایا وہ عصمتوں کا امین ہوگا لعابِ سرور لہو علی کا بطول کی گود اور حسن شپیر یہ چاروں چیزیں ملا کے سوچو حسین کتنا حسین ہوگا